اور رحبام سکم کو گیا اس لیے کہ سب اسرائیلی اسے بادشاہ بنانے کو سکم میں کھٹے ہوئے تھے تب نبات کے بیٹے جرحبام نے یہ سنا کیونکہ وہ مصر میں تھا جہاں وہ سلیمان بادشاہ کے آگے سے بھاگ گیا تھا تو جرحبام مصر سے لوٹا اور لوگوں نے اسے بلوا بھیجا سو جرحبام اور سب اسرائیلی آئے اور رحبام سے کہنے لگے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوہ سخت کر رکھا تھا سو اب تو اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوہے کو جو اس نے ہم پر ڈال رکھا تھا کچھ ہلکہ کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے اور اس نے ان سے کہا تین دن کے بعد پھر میرے پاس آنا چنانچہ وہ لوگ چلے گئے تب رحبام بادشاہ نے ان بزرگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے حضور اس کے جیتے جی کھڑے رہتے تھے مشورت کی اور کہا تمہاری کیا صلاح ہے میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں انہوں نے اسے کہا اگر تو ان لوگوں پر مہربان ہو اور ان کو رازی کرے اور ان سے اچھے اچھی باتیں کہے تو وہ ہمیشہ تیری خدمت کریں گے لیکن اس نے ان بزرگوں کی صلاح کو جو انہوں نے اسے دی تھی چھوڑ کر ان جوانوں سے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور اس کے آگے حاضر رہتے تھے مشورت کی اور ان سے کہا تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں جنہوں نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر دیں ان جوانوں نے جنہوں نے اس کے ساتھ پرورش پائی تھی اس سے کہا تو ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے کہا تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا پر تو اس کو ہمارے لئے کچھ ہلکا کر دیں یوں جواب دینا اور ان سے کہنا میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور میرے باپ نے تو بھاری جوا تم پر رکھا ہی تھا پر میں اس جوئے کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھووں سے ٹھیک کروں گا اور جیسا بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا تیسرے دن جرحبام اور سب لوگ رحبام کے پاس حاضر ہوئے تب بادشاہ نے ان کو سخت جواب دیا اور رحبام بادشاہ نے بزرگوں کی صلاحہ کو چھوڑ کر جوانوں کی صلاحہ کے موافق ان سے کہا کہ میرے باپ نے تمہارا جوا بھاری کیا پر میں اس کو اور بھی بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھووں سے ٹھیک کروں گا سب بادشاہ نے لوگوں کی نہ مانی کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اس بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے جرحبام کو فرمائی تھی پورا کرے جب سب اسرائیلیوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ مانی تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا اور یوں کہا کہ دعوت کے ساتھ ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کچھ میراس نہیں اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ اب اے دعوت اپنے ہی گھرانے کو سنبھال پس سب اسرائیلی اپنے ڈیرے کو چل دئیے لیکن ان بنی اسرائیل پر جو جوہودہ کے شہروں میں رہتے تھے رہبام سلطنت کرتا رہا تب رہبام بادشاہ نے حضورام کو جو بے گاریوں کا دروغہ تھا بھیجا لیکن بنی اسرائیل نے اس کو سنگسار کیا اور وہ مر گیا تب رہبام یا رشلم کو بھاگ جانے کے لیے جھٹ اپنے رت پر سوار ہو گیا پس اسرائیلی آج کے دن تک دعوت کے گھرانے سے باغی ہیں آمین